پنکھوں پر گرین رنگ کروا دیا گیا دیواروں پر گرین رنگ کروایا بیڈ پر کرسی پر وہ ہر ایک چیز جو دکھتی وہ گرین کلر کی ہوتی وہ اس مالدار شخص کے دروازے پر گئے تو انہیں نوکھروں نے روک لیا اب جو سبز رنگ تھا اس کے کترے بابا جی کے کپڑوں سے ٹپک رہے تھے بابا جی اپنا سر پیٹ کے غصے میں بولے کہ بے وکوفوں موت کا عالم ہوتا ہے کسی بندے کا اسلام علیکم جناب انہیں اللہ تعالی نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا بنگلہ گاڑی گھر ہر ایک نعمت ان کے پاس موجود تھی اور وہ ایک اچھی مزیدار لائف گزار رہے تھے لیکن گزشتہ دو دنوں سے ان کی آنکھوں میں بہت درد تھا اور اس کی وجہ سے انہیں ہر ایک چیز بد مزا لگ رہی تھی اب مختلف حکیموں کو بولایا گیا ڈاکٹرز کے پاس وہ گئے بزرگوں سے دم کروایا لیکن آرام نہیں آرہا تھا ڈروپس بھی آنکھوں میں ڈالے لیکن وہ بھی ان ڈروپس نے بھی آنکھوں پر کوئی اثر نہیں کیا مطلب کسی بھی طرح سے کوئی ان کی آنکھوں کا اصل مرض نہیں پکڑ پا رہا تھا لیکن ایک دن ان کے ایک اکل مند نوکر نے انہیں مشورہ دیا کہ قریبی گاؤں میں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں جن کے پاس ہر ایک بیماری کا شرطیہ علاج ہے انشاءاللہ آپ بھی اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو سہت مند ہو کے آئیں گے اب وہ مالدار شخص تو اپنی اچھی سہت چاہتا تھا لہٰذا جو نوکر نے ایڈریس بتایا اس کے مطابق بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا اب بابا جی نے اس کا پورا چیک اپ کیا اس نے بھی بتایا کہ کہاں کہاں درد ہے پورا معاملہ کیا ہے اپنی بیماری پیش کر دی اب بابا جی نے کچھ دیر بعد اسے بتایا کہ آپ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک چیز کو ہرے رنگ میں دیکھیں مطلب آپ نے گرین رنگ کے سوا سبس رنگ کے سوا اور کوئی رنگ دیکھنا ہی نہیں ہے اب اس کی پلیننگ اس کی پریزنٹیشن آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ پر ہے لیکن آپ نے کوشش کرنے کے آپ نے صرف اور صرف ہرہ رنگ ہی دیکھنا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ سہت مند ہو جائیں گے اب وہ مالدار شخص بہت خوش ہوا کہ اس کی تو بیماری کا عراج مل گیا ہے لہٰذا بابا جی کی حدمت میں توفے تہائف پیش کر کے واپس آ گیا اب واپس آتے ہی اسے نوکروں کو کام پہ لگا دیا کہ جاؤ جا کے رنگ کی بارڈیاں لے کے آؤ جاؤ مزدوروں کو بلاؤ کنستر کرواؤ ایون کے پنکھوں پر گرین رنگ کروا دیا گیا دیواروں پر گرین رنگ کروایا بیڈ پہ کرسی پہ وہ ہر ایک چیز جو دیکھتی وہ گرین کلر کی ہوتی اب اگر کوئی شخص ملنے بھی آتا یا کوئی نوکر ان کے سامنے حاضر ہوتا تو وہ بھی اپنے اوپل پوری گرین کلر کے جو کلر ہوتا ہے اس کی بارٹی انڈیل کے آ جاتا کہ بادشاہ کو صرف اور صرف آپ کہلیں بادشاہ نہیں بلکہ وہ مالدار شخص جو تھا اسے صرف اور صرف سبز رنگ ہی دیکھنا چاہتا اب بابا جی کسی حوالے سے شہر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے رستے کے درمیان اس مالدار شخص کی کوٹھی بھی آتی تھی اور مالدار شخص انہیں اڈریس دیکھے گیا کہ وہ چاہیں تو اسے ملنے آ سکتے ہیں لہذا اب کیونکہ رستے میں اس کی کوٹھی آ رہی تھی بابا جی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے ملاقات کرلوں اور خیریت دی معلوم کروں کہ اس کی آنکھوں میں آرام آیا ہے یا نہیں اب وہ اس مالدار شخص کے دروازے پر گئے تو انہیں نوکروں نے روک لیا اور اندر سے سبز رنگ کی بارٹی اٹھا کر لیا ہے جو سبز رنگ کی بارٹی تھی بابا جی کے اوپر پوری کی پوری انڈیل دی بابا جی حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور انہیں غصہ بھی بڑھایا اب جو سبز رنگ تھا اس کے کترے بابا جی کے کپروں سے ٹپک رہے تھے اور اب اچانک نوکر بولنے لگا کہ میں نے ہی آپ کو میں نے ہی آپ کے پاس مالدار مطلب اپنے صاحب کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں اور آپ نے ہی یہ ہرے نسخے والا اب انہیں بتایا ہے سارا میٹر کہ وہ اگر ہرے رنگ کو دیکھیں گے تو انہیں شفاہ مل جائے گی لہذا آپ دیکھیں ہمارے صاحب کس طرح سے آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے تو پورے محل میں ہی گرین کلر کروا لیا ہے پنکھوں پہ دیواروں پہ مطلب بابا جی کو سارا ماجرہ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے ان کے جو صاحب ہیں بابا جی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اب بابا جی اپنا سر پیٹ کے غصے میں بولے کہ بے وکوفوں اگر یہی تم لوگ اپنے صاحب کو ڈیڑھ سو روپے کی سب شیشوں والی اینک پینا دیتے تو نہ اتنے پیسے خرچ ہوتے اور نہ ہی تمہارا ٹائم ویسٹ ہوتا اب یہ مثال دینے کا میرا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ خود کو بدلتے نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ اپنے ارگر کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں اگر ہم لوگ کسی بھی رنگ میں اس کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ وہ رنگ لیتے ہیں اور برش پکڑ لیتے ہیں ہم لوگ پوری کائنات پہ وہ رنگ رنگنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم انتہ دون وہ رنگ رنگ رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا کہ اچانک کوئی اکل مند شخص ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہی مطلوبہ رنگ کی اینک تم پہن لو تو تمہیں ساری چیزیں اس ہی رنگ کی نظر آئے گی تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت بھی زائیں ہوا اور پیسے بھی لہذا ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنے کے بجھائیں آپ خود کو بدلنے اب جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بدلیں خود کو بدل دیں سکھو یعنی چینج یور سیلف چینج ایوری فن مطلب اگر آپ لوگ اپنے گھر والوں کے اندر کوئی ابیلیٹی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو خود وہ کرنا پڑے گا اٹھو آپ خود صبح جلدی اٹھیں آپ سے امتاثر ہو کے صبح جلدی اٹھیں گے اب کوئی ایسا شخص جو خود صاف کپڑے نہیں پہنتا خود جو ہے وہ صاف سترا نہیں رہتا اور لیکچر دیتا ہے صفائی نفس ایمان ہے کیا اس کی بات پہ آپ عمل کریں گے اویس نہیں کریں گے کیونکہ اس نے خود کو نہیں بدلا لیکن وہ دوسروں کو بدلنے نکل پڑا ہے اب ایسا شخص جو خود جھوٹ بولتا ہے پر دوسروں کو جھوٹ بولنے کے نقصانات کے متعلق بتاتا ہے تو ہم اس کی بات پہ نہیں عمل کریں گے بیکنکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل چکا اب کوئی ایسا شخص جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور خود بارہ بجے اٹھتا ہے صبح گیارہ بارہ بجے اس کی صبح ہوتی ہے تو کیا فائدہ اس کے لیکچر دینے کا کیونکہ اس نے خود کو نہیں بدلا لہٰذا دوسروں پر حکم چلانے کے بجائے کہ یہ کام کر لو وہ کام کر لو خود کو بدل لو تم لوگ خود کو نہیں بدل سکتے آپ اپنے آپ کو بدل لیں جب ایک آپ کہلیں آپ ایک کام کریں گے لوگ آپ سے متاثر ہو کے وہ کام کریں گے اب کہتے ہیں کہ جب جب کسی بندے کی آپ کہلیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ موت کا عالم ہوتا ہے کسی بندے کا تو آپ اسے نہ بولیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو آپ خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ جو بندہ ہے نزا کے عالم میں جو بندہ ہے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا مطلب آپ نے اسے حکم نہیں دیا بہت آپ نے وہ کام خود کرنا شروع کر دیا مطلب یہ وہی ہے نا کہ آپ نے خود کو بدل لیا خود وہ اپنے اندر ability لے آئے تو وہ شخص بھی وہ کام کرنا شروع کر دے گا لہذا ضروری ہے کہ دوسروں کو بولنے کے بجائے آپ وہ کام خود کر لیں بدلے خود کو بدل دیں سب کو آپ اس پیغام کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وٹسپ پر اپنے دس فرینڈز تک تاکہ وہ لوگ جو دوسروں کو بدلنے میں نکل پڑے ہیں وہ خود کو پہلے بدل لیں تاکہ دوسرے ان سے انسپائر ہو کے بدلنا شروع کر دیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اطاع کریں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ابھی سبسکرائب کریں رانی ایمان فاطمہ کے اوفیشیل چینل کو ساتھ میں بنی گھنٹی کو دبانا بلکل مت بھولیے گا تمام ویڈیوز کو آپ لائک بھی ضرور کریں تاکہ جب بھی اس موٹیویشنل چینل پر کوئی نئی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے